ہلو فرنڈز السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ رحمان حمد چودری تو فرنڈز آج کی یہ فنٹیسٹک ویڈیو جو ہے اس میں میں پریزنٹ کروں گا ریویو کروں گا ایک ہمارے پاس بہت ہی فیمس بک ہے پی پی ایسی پرپریشن کے حوالے سے جسے عامدور پر امتیاز شاہد ہی کہہ دیا جاتا ہے بک کو ٹھیک ہے تو انفیکٹ یہ بک جو ہے اس کا نام ہے پی پی ایسی موڈل پیپرز ٹھیک ہے بائی امتیاز شاہد ٹھیک ہے اکثر ریکمنٹ کی جاتی ہے جو ہمارے پاس پرپریشن گروز ہیں ان کی طرف سے تو آج کی یہ ویڈیو جائے اس میں میں جو ہے ریویو کروں گا اس کے جو پروس اینڈ کانس ہیں آخر اس کے کیا ایڈوانٹیج اور ڈیسی ایڈوانٹیج ہے اگر آپ یہ والی بک پرچیز کرتے ہیں یا آپ یہاں سے تیاری کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گا اور آخر میں بات کروں گا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ساری بک جو ہے یہ آپ کو پرچیز کرنی چاہیے نئی پرچیز کرنی چاہیے اور اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو یہ بک آپ کو کتنے میں پڑے گی ٹھیک ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو لازمی لائک کیے جائے گا تو میرے پاس ہے پی پی ایسی موڈل پیپرز ایم سی کیوز بک جو ہے وہ میرے پاس ہے اور یہ بک جو ہے وہ ہمارے لیے ہیلپ کرتی ہے جنرل ایبیلیٹی ایم سی کیوز ٹیسٹ کے لیے جنرل ایبیلیٹی ایم سی کیوز ٹیسٹ میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں آج کیا جنرلاللج ہے ہمارے پاس کرانٹ افیرز ہمارے پاس انگلیش ہے کیمپیوٹر سائنسز ہے اسی طرح سے ہمارے پاس پاک ہسٹری ہے تو اس طرح کی جو سبجیکٹ ہے اس کے علاوہ جنرل سائنسز ہمارے پاس اور میتھس ہمارے پاس تو یہ سارے سبجیکٹ جو ہے اس کے علاوہ جیوگرافی بھی ہمارے پاس انکلیوڈ ہے تو یہ سارے سبجیکٹ یہ ہمیں تیار کرنے پڑتے ہیں جنرل جو ہمارے پاس ایبیلیٹی ایم سی کیوز ٹیسٹ ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر ہم وان پیپر ایم سی کیوز بھی کیا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بک جو ہے ایسے تمام پیپرز کو جو ہے وہ کور کرتی ہے اکارڈنگ ٹو دس بک اس میں دو سو ستائیس جو ہے ٹو ٹونٹی سیون جو ہے اوریجنل سالڈ پیپر جو ہے وہ اس میں دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس میں اگر آپ اس کو دیکھیں آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں اگر آپ اس کا آہا جو ٹائٹل ہے اس پر دیکھیں تو ان میں سے بائیس پیپر جو بہا ہے دو ہزار بیس کے ہیں 36 جو ہیں وہ دو ہزار انیس کے اور پچیس پیپر جو ہیں وہ دو ہزار اٹھارہ سی لیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو آہ میں بات کروں گا پہلے ہم تھوٹی سی بات کر لیتے ہیں کہ اس بک کے کیوں سے ہمارے پاس پروز ہیں کیا آیڈوانٹی جیز ہیں اس کے اور کیا خوبی ہیں اس موک کی ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بک میں جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ دو سو ستائیس جو ہے وہ یہاں پہ ایم سی کیوز دیئے ہوئے سوری پیپر دیئے ہوئے اور ہر پیپر جو ہے اس میں ہمیں پتا ہے کہ کوئی ہنڈرڈ کے قریب جو ہے وہ ایم سی کیوز شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس دو سو ستائیس پیپر ہیں تیار کرنے کے لیے اور آپ اور ہر کوئی ہر اندر ایک مجھے پیپر میں ایم سی کیوز ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ۔ بک تیار کرتے ہیں تو بائیس ہزار سات سو کے قریب جو ہیں وہ آپ ایم سی کیوز شوب لیں پریپیر کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے ٹھیک ہے اور اتنی بڈی تعداد میں اگر اپن Crimea تیار کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا جو ایک اچھے لیول کی جو ہے وہ اپنے تیاری کر لیے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ آہ بک جو ہے انہوں نے کچھ آرگانائز کی ہوئی ہے آہ کہ یہ دو ست ستائیس پیپر جو ہے یہ ٹیبل آف کنٹینٹ اگر آپ اس بک کا دیکھیں تو یہ دو طرح سے جو ہے وہ پیپرز کو آہ جو ہے وہ آرگانائز کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے پرپریشن کرنا آسان ہو جائے تو پہلا جو ہے یہ آہ کر رہے ہیں کہ جو پیپر ہیلڈ ہوئے ہیں دو ہزار بیس کے اندر آہ ان کے حساب سے پھر دو ہزار انیس کے اور پھر دو ہزار اٹھارہ کے جو پیپرز ہیں آہ اس طرح سے انہیں ترتیب دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور آہ اس کے علاوہ جو دوسرا انہوں نے ایک ہمارے پاس ٹیبل آف کنٹینٹ جو کہ ڈیٹیل کنٹینٹ کے نام سے انہوں نے دیا ہوا ہے وہ ہمارے پاس آہ کہ آہ یہاں پہ جو آپ تیاری کر سکتے ہیں یہ پیپرز جو ہے انہیں آپ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں آہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ وائز ٹھیک ہے تو جیسا کہ یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے انہوں نے آہ موڈل پیپر وان سے لے کے الیون تک پی ایم ایس کے جو جنرل نالج کے پیپر ہیں آہ وہ شامل کی ہوئے ہیں پھر پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارے پاس پیپر ہیں اور ہی طرح سے انٹی کریفشن آہ اسٹیبلشمنٹ کے اور اس طرح سے یہ ترتیب جو ہیں وہ چلتی جاتی ہے آہ جو دو سو ستائیس پیپر انہوں نے دی ہوئے اور آخر میں جو ہمارے پاس پیپرز آتے ہیں وہ ہے جو جونئر کلرک ان آہ کلرکس ان ڈیفرینٹ ڈپارٹمنٹ مختلف ڈپارٹمنٹ میں جونئر کلرک کے جو ہمارے پاس آتی ہیں عامدور پر یہ سیٹ اس جو ہے ہمارے پاس ایلیونتھ سکیل جو اس کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے بڑی جو خوبی ہے میں دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ آہ اس کی سب سے بڑی خوبی جو ہے اس کو اچھی طرح سے آرگنائز کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے آہ جو ہے وہ پیپرز کو سال بھی کیا ہوا ہے تو یہ اس کا ایک پلاس پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ تو تھی چند باتیں جو کہ میں اس بکی پریز میں کہنا چاہوں گا ٹھیک ہے اب اگر اس کے کونس دیکھیں تو اس کا کونس یہ ہے کہ ہر آہ پیپر جو ہے اس میں آپ کو کچھ ہیں کچھ مسٹیکس جو ہیں وہ لازمی ملیں گی ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس دوسرا ستائیس پیپر ہے تو ہر پیپر میں جیسے کہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے یہاں پہ کریکشن کی ہے کہ ہر پیپر میں جو ہے وہ آپ کو دو سے تین چار پانچ مسٹیکس جو ہیں ہر پیپر میں عام طور پر مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ چیز جو ہے انہوں نے اپنے ڈسکلیمر میں بھی دی ہوئی ہے کہ آپ اس بک میں جو آنسر دی ہوئے ہیں ان کو لازمی ویریفائی کریں ان پر انحسار نہ کریں بلکہ خود سے ان کو ویریفائی کریں تو یہ اس کا سب سے بڑا اس بک کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ اس کو یہاں سے تیار کر لیتے ہیں آہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ غلط یا جو رونگ ایم سی کیوز ہیں آہ ان کا جو سالو کیا ہوئے آپ ان کو تیار کر لیں اور آہ ہو سکتا ہے کہ وہی انتھیان میں آپ کے سامنے ہو اور آپ آہ کچھ نمبر جو ہیں وہ اپنے آہ لاؤسٹ کر ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے تو یہ تو تھی اس کے آہ سب سے بڑا جو میں کہوں گا کہ کون سے ہمارے پاس یا سب سے بڑا اس کا جو ڈیس ایڈوانٹیج تھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ بک پرچیز کرنی چاہیے یا نہیں تو میرے خیال میں یہ بک بہترین ہے اگر آپ ایک سمارٹ وے میں تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لازمی اس بک آہ بک کو سٹیڈی کریں ٹھیک ہے اور رہی قیمت کی بات تو یہ بک جو ہے اگر یہ جو میرے پاس ایڈیشن ہے سیونٹی ایٹھ ایڈیشن ہے تو اس میں جو ہے وہ ہمیں پرائیس سے اس پہ منشن کی ہے تھرٹین ہنڈرڈ جبک مارکیٹ سے یہ بک مجھے مل گئی تھی نائن ہنڈرڈ اور فیفٹی روپیز کی ٹھیک ہے تو یہ بک جو ہے وہ آپ کو عام طور پر وارٹس ایپ گروپ میں مل جاتی ہے اور فیس بک گروپ میں اور سوشل میڈیا کے دو جو دوسرے پلیٹ فارم سے وہاں پہ ہمیں عام طور پر یہ بک نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کیا کریں اس کی پرنٹڈ کپی مطلب اس کو لازمی بزار سے پرچیز کریں اس طرح سے ایک تو آپ کے لیے جو نوٹ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے مختلف پرائیس کو کریکشن کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے پلاس اس میں جو ہے امتیاز شاہ صاحب ہیں ذاربات جنوں کی یہ ایفرٹس ہے تو ان کے لیے بھی آہ جو ہے وہ آپ ایک طرح سے آہ ایک انعام آہ کا حق دار اٹھہتے ہیں تو ایک بک پائرسی جو ہے آہ کم از کم آہ اس کا انہیں نقصان نہیں ہوتا ہے جو عام طور پر ہم فری میں جو ہے بک پائرے ہوتے ہیں ذاری بات ہے اتنی زیادہ میند ہے تو یہ اس بک پر تو میں یہی کہوں گا کہ آپ لازمی بزار سے پرچیز کریں بک ٹھیک ہے بک صاحب کی دوست ہوتی ہیں اور یہ بک انشاءاللہ لازمی آپ کی ہیلپ کرے گی پی پی ایس اگزامینیشن کے حوالے سے اچھا آخر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آہ میں یہاں پہ ارادہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس پیپرز ہیں آہ ہر ایک پیپر جو ہے اس کے ایک علیدہ سے لائف ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس میں جو بھی ہمارے پاس مسٹیکس ہیں میں ان کو بھی منشن کرتا جاؤں گا اور جو کریکٹ آنسرز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور ڈیٹیل میں جو ہے وہ ہر ایک کیسٹن کو سالو کیا جائے گا اس کا جو بیک گرونڈ ہے وہ آپ کے ساتھ دیا جائے گا بلفرز اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پہ جیسے ہمارے پاس راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہیں تو اگر کہیں پہ آ جاتا ہے کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کب ہوئی پہلی دوسری یا تیسری تو اگر ہمارے پاس یہ آیتا ہے کہ تھرڈ ٹیبل کانفرنس کونسی ہوئی تو میں کیا کروں گا اس کا سارا جو بیک گرونڈ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے اسی طرح سے آہ بلفرز اگر کوئی آپ کے پاس اور آہ سینینم آ جاتا ہے تو اس میں آہ اس سینینم کو تو میں ڈسکرائب کروں گا پلس اس کے ساتھ جو باقی کے ہمیں سینینمز دیو ہیں میں ان کو بھی لازمی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کی آہ جسے ہم ایکسپلور میتھرڈ کہتے ہیں تو ایکسپلور میتھرڈ کی مدد سے جو ہے وہ آپ کی آہ کم وقت میں زیادہ بہتر تیاری ہو ہو جائے اور سمارٹ وے میں آپ کی جو ہے وہ تیاری ہو سکے ٹھیک ہے تو یہ ہی تھی ہماری آج کی ویڈیو لیکن آگے ورنڈے سے پہلے اور جانے سے پہلے میرے پاس ایک اور بک ہے جس کا ریویو میں انشاءاللہ آہ نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا اور یہ ہمارے پاس ہے ون پیپر ایم سی کیوز فار آل پبلک سرویس کمیشنز ایڈ آدھر کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز تو یہ کاروان سیریز یا کاروان بک ہوس کی طرف سے چودری نجیب احمد صاحب کی یہ بک ہے اور اس میں بھی انہوں نے آہ کور کیا ہوئے جنرل نالج کو پاکستان سٹیڈیز کرانٹ افیر اسلامیات ایوری ڈی سائنس کمپیوٹر میٹس انگلیش وغیرہ کو جو ہے وہ انہوں اور کچھ آہ پریویس سال پیپر بھی اس بک میں شیئر کی ہو ہیں تو میں آہ اس بک کو جو ہے وہ اگلی بک جو ویڈیو ہے اس میں لازمی آپ کے ساتھ ریویو کروں گا امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی سے لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمٹس میں اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا خوش رہیے دوسروں کو خوش رکھئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ